حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ بہت جلیل القدر محدث مجتہید ہے نا دل اور بڑی اونچی شخصیت کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا ایک غلام خریدنے میں نے ایک غلام خریدہ اپنے کاموں کے لئے میں نے جب اسے خرید لیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ حضور اس سے پہلے کہ میں آپ کے گھر چلوں میری ایک شرط مان لیجیے ایک گزارش میری مان لیجیے کہا بولو کیا ہے کہا حضور دن بھر آپ مجھ سے جو چاہے کروالے رات میں مجھ سے کچھ مت کروائیے گا آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھر تم جانور تھوڑو نہ ہو کہ ہم تم سے دن اور رات کام لیں گا انسان ہو دن کو کام کرنا رات کو حرام کرنا کوئی مسئلہ نہیں کہا ٹھیک ہے حضور تب تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلیے حضرت امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا با اخلاق غلام کبھی دیکھا ہی نہیں تھا وہ غلام اتفاق سے اللہ نے مجھے دے دیا میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا غلام کا کوئی نام بھی ہوتا ہے ارے جس نام سے آپ یاد کر لیجئے گا غلام حاضر ہو جائے گا جس نام سے آپ یاد کر لیجئے گا کہا کھانا پینا کہا حضور غلام کی کوئی چوائس ہوتی ہے جو دے دیجئے گا کھا لوں گا کہا رہنے کے لیے کہا حضور اس میں بھی میری کوئی چوائس نہیں ہے میں نخرا تھوڑو نہ کروں گا میں غلام ہوں جہاں چاہیے رکھ دیجئے میں رہ لوں گا آپ نے تین چار کمرے اسے دکھا ہے جو سب سے بری حالت میں کمرہ تھا اسی کمرے کو اس نے پسند کیا خیر وہ رہنے لگا حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اسے جب کوئی کام بتاتا تو بڑے مختصر سے وقت میں اس کام کو وہ نپٹا لیتا تھا بہت جلدی اس کام کو اور بڑی صفائی اور سترگی کے ساتھ اس کام کو وہ کر لیتا تھا تو میں اس سے بڑا معنوس تھا حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ایک رات میں نماز تحجید کے لیے اٹھا تو میں نے نماز ادا کر لی فجر میں تھوڑا وقت تھا تو مجھے لگا اگر سو جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر مس کر جائے چھوٹ جائے تو میں ذرا سا باہر نکلا تو میں تہلتا ہوا اس کمرے تک پہنچا جہاں میرا وہ غلام تھا اچانک مجھے اس کمرے سے رونے کی آواز آئے رونے کی آواز آئے میں اس کمرے کے خریب گیا مجھے لگا کہ کہیں میرا غلام کسی تکلیف میں تو نہیں ہے یہ رو رہا ہے تو کیونکہ اس کی دیواریں ٹوٹی پوٹی تھی تو میں نے جھانک کر کے دیکھا تو وہ سجدے میں ہے اور سجدے میں جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے اے اللہ میں مجبور ہوں اللہ مجھے معاف کر دے میں دن میں صرف تیرے لیے فرض نمازیں ادا کرتا ہوں میں نفل نہیں پڑ پاتا ہوں اللہ میں تیرے لیے کسرت کے ساتھ اے اللہ بندگی نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ میں مجبور ہوں کہ میں کسی اور کی غلامی کر رہا ہوں یہی ایک رات ملتی ہے جو تیرے سامنے نفل کے ذریعے میں تیرے حضور پیش ہوتا ہوں اے اللہ مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دے جو دن میں نہیں ہوتا ہوں اللہ اکبر کبھی صرف فرض نماز میں پڑتا ہوں اے اللہ میں نفل نہیں پڑ پاتا میں تیری بندگی سے دور ہو جاتا ہوں کیونکہ میں امام احمد بن حنبل کی غلامی میں ہوں یہ اللہ مجھے اس غلطی کے لیے معاف کرتے حضرت امام احمد بن حنبل بھی رونے لگے آپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل مجھے دل سے اپنے کمرے میں واپس آیا اور میں بہت رویا یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے جب میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو میرے ساتھ یہ بھی داخل ہوا ہم نے ساتھ نماز پڑھی نماز کے بعد جب وہ باہر نکلا تو میں نے کہا اب تیرا راستہ ادھر کو نہیں جاتا ہے اب تیرا راستہ جہاں تیرا جی چاہے ادھر کو جاتا ہے میں نے تجھے آزاد کر دیا میں نے تجھے آزاد کر دیا اس نے کہا کہ اچانک یہ مہربانی کس لیے یہ مہربانی اچانک کہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا امام احمد بن حنبل سچے دل کے آدمی آپ نے کہا وہ جو تہجد کے وقت گریہ و ازاری کر رہا تھا اب وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور مجھے بڑا احساس ہوا کہ میرے کام کی وجہ کر تو رب سے دور رہتا ہے تو یہی کہہ کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا توبہ کر رہا تھا بار بار توبہ کر رہا تھا اللہ سے یہ اللہ معاف کر دے تو جہاں آج کے بعد تجھے اس چیز کی شکایت نہیں ہوگی میں نے تجھے آزاد کر دیا فوراں وہ شخص سجدے میں گیا اور اس نے کہا اے اللہ یہ ایک راز تھا جس راز کو تُو نے کھول دیا پلٹنا تیری طرف ہے بار بار میں نے پلٹنے کی کوشش کی پتہ نہیں مولا تُو نے مجھے پلٹایا ہے کی نہیں پلٹایا ہے اگر پلٹایا ہے تو مولا اب اس راز کو فائش ہونے کے بعد اس دنیا میں مجھے باقی نہ رکھ بس یہ کہتا ہوا وہ گرا ہے اور اس کی روح پرواز کر گئی ہے یہ ہے توبہ اس کو کہتے ہیں توبہ ساں